ملتا ہے درسِ آخرتِ ان واقعات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں آیاتِ قرآنیہ احادیثِ نبویہ اور کتبِ متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعہ کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آئیے حسبِ سابق نبی محترم شفیعِ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درودِ پاک پڑھنے کے حوالے سے حضورِ انور تاجدارِ بحر و بر مالکِ جنتِ قوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا جب جب اللہ جل جلالہ کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو عز و جل جل جلالہ جل شانہ بغیرہ کلمات کہوں گا اس میں رسالت پر صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑوں گا صحابہ اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم اجماعین کے اسما پر رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ کلمات کہوں گا اس رسلے سے حاصل ہونے والا ثواب جمیع امت مسلمہ بالخصوص اپنے اعزہ و اقارب وآلہ کی ارواہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنے چنل کے ناظرین حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الكافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعظیماً اٹھا لیا اور اتر خرید کر معتر کیا پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کے بلند جگہ پر عدب کے ساتھ رکھ دیا اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معتر کیا اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا ہم بھی تمہیں پاک کریں گے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہو چنانچہ انہوں نے وضو کیا نفل پڑے اور پھر سو رہے دوسری اور تیسری مرتبہ بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کے نام ہے جاؤ انہیں ہمارا جا کر پیغام سنا دو چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں وہاں پہنچے اور وہاں جا کر آواز دی لوگوں نے بتایا کہ بشر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو وہ تو نشے میں بدمست اندر پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کے نام کوئی پیغام لے کر آیا ہے کسی نے اندر جا کر خبر دی حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے پوچھو کس کا پیغام لے کر آیا ہے دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی جھوم اٹھے اور فوراں ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اسی لئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے بڑی پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے جو عدب کرنے والے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے رضا کی دولت عطا فرماتا ہے اور رب کریم جل مجدہو انہیں مقام قرب سے نوازتا ہے دوسرے لفظوں میں آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے اور بلکل مختصر پہرائے میں بات کی جائے تو باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب آپ نے دیکھا اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا عدب کرنے سے ایک سخت گناہگار اور شرابی ولی اللہ بن گیا تو جن کے دلوں میں رب الانام عز و جل کا نام کندہ ہو اور جن کے قلوب ذکر اللہ سے معمور ہوں ان نفوسِ قدسیہ کے عدب کے سبب ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہرہ منہ ہوں گے نیز جو تمام اولیاء و انبیاء کے بھی آقاں ہیں یعنی سید الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا عدب ہمارے رب عز و جل کو کس قدر محبوب ہوگا یقینا کسی شان والے کے نام کا عدب عجر و ثواب کا موجب ہے اللہ تعالیٰ جل جل جلالہوں کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کا اپنے انبیاء کا اولیاء کا قرآن پاک کا قطب دینیاء کا اور دیگر شاعر اسلام کا بعدب بنائے ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر بعدب ہوا کرتے تھے اب صحابہ کے انداز محبت کو دیکھیں نا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اور سرکار کا عدب کرنے کا کیسا پیارا انداز تھا صحابہ کا بخاری شریف میں اس طرح کیا حادیث موجود ہیں کہ حضور انور تاجدال بحر و بر مالک جنت و قوتر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے آپس میں ملجل کر جمع ہو جاتے جب بھی سرکار وضو فرماتے تو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کوئی اپنے چہرے پر مر رہے کوئی اپنے جسم کو متبرک بنا رہے یہ سارے کے سارے انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عدب کے انداز تھے یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا کہ اگر کسی کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نہیں ملا تو اس نے اپنے ساتھ والے صاحب کے ہاتھوں سے تری حاصل کی انہوں نے اسی کے ہاتھ پر ہاتھ ملا اور وہی ہاتھ اپنے چہرے پر مل کر اس کی برکتیں حاصل کرنے لگے کیا انداز محبت ہے اور کس قدر پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان باعدب شخصیات کا صدقہ ہم سب کو بھی باعدب بنائے امیر حال سنت نے کتنے پیارے انداز میں التجا پیش کی محفوظ صدا رکھنا شہاب بے عدبوں سے اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بے عدبوں سے بچائے بے عدبی سے محفوظ رکھے کبھی بھی زندگی میں ہم سے کوئی بے عدبی سرزد نہ ہو اس لیے کہ بے عدب بے نصیب ہوا کرتا ہے عدب کس قدر محبوب ہے اور کس قدر پسندیدہ ہے اور بے عدبی کس قدر ناپسندیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی فرمائیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک صاحب مسلمانوں کی امامت کیا کرتے تھے ایک موقع پر انہوں نے قعبت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے انہیں سمتِ قعبہ کی طرف اینِ قعبہ نہیں قعبہ سامنے نہیں ہے سمتِ قعبہ کی طرف مو کر کے انہوں نے تھوک دیا بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے ہاں بھی ہوتے ہوں گے اور اس کو شاید کسی طرح سے کوئی معجوب بھی نہیں سمجھتا ہوگا لوگ قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اس طرف رخ کر کے جناب وہ ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ جاتے ہیں مختلف طرح کی بے عدبیاں اگر اپنے گردوں پیش کا جائزہ لیتے چلے جائے نہ تو آپ کو نظر آئیں گی بلکل یہ عمل تھا اس کا سمتِ قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دیا بے عدبی کی نیت تھی نہیں تھی اس کا ذکر کتابوں میں نہیں لیکن قعبہ کی سمت کی طرف رخ کر کے تھوک دیا جب یہ بات نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صاحب کو مسلمانوں کی امامت سے معذول کر دیا یعنی ایسا آدمی جو سمتِ قبلہ کی طرف تھوکنے والا ہے ایسا آدمی جو قابت اللہ المشرفہ اس کے جو عدب کے تقاضے ہیں اگرچہ وہ نیت جو بھی تھی معاملات جو بھی تھے قیفیات جو بھی تھی ان ساری چیزوں سے کتا نظر ایسا آدمی جو سمتِ قابہ کی طرف تھوکنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امامت سے معذول فرما دیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین یہاں ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہوں گا جو قابے کی طرف مو کر کے تھوکنے والا ہو اور قابے کی بیعذبی کرنے والا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلمانوں کی امامت سے معذول فرما رہے ایسا آدمی جو قابے کی بیعذبی کرنے والا ہو وہ امامت کے مسلح پر کھڑے ہونے کا حق دار ہے ہی نہیں جب قابے کی بیعذبی کرنے والا مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا تو جو بدنصیب سرکار کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جس کے عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بارے میں توحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں اولیاء کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کتبِ سماویہ کے بارے میں جس کے عقائد درست نہ ہوں جو قابے کے قابے کی بیعذبی کرنے والا ہو ایسا آدمی کیسے امامت کا حق دار ہو سکتا ہے اور ایسے آدمی کو کیسے اپنا امام بنایا جا سکتا ہے ہمارا امام وہ جو باعدب ہو ہمارا امام وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا باعدب ہو ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اور جو اس بارگاہ کا ذرہ برابر بھی بے عدب نظر آئے خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو خواہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی نیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بے عدب ہے ایسا آدمی کسی بھی صورت میں منصبِ امامت کا احل ہے ہی نہیں دوبارہ امیر احل سنت کے وہ مبارک کلمات جو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیے کہ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے عدبوں سے اور ہم سے بھی سرزدنا کبھی بے عدبی ہو اللہ تعالی ہم سب کو باعدب رکھے اللہ کرے کہ ہم ان ساری بارگاہوں کا عدب کرنے والے ہوں بے عدبی سے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہماری نسلوں کو بلکہ جمیم امت مسلمہ کو محفوظ رکھے کیونکہ عدب والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں حرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدب کیا حالت کیا ہے شراب کے نشے میں دھترینے والے اور اس طرح کی کیفیت ہے کہ جب اللہ کے ایک نیک بندے کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ جاؤ اور بشر کو جا کر پیغام دے دو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نام کا عدب کیا اس عدب کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں مقام قرب عطا فرمائے گا جب ان کو یہ خواب میں پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی اٹھ کر اس کو اپنا ایک وہم سمجھتے ہیں کہ کیا بشر کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے بشر جیسا شرابی آدمی کہ ایسا آدمی بھی اتنے بڑے مرتبے تک پہن سکتا ہے اس کو اپنا ایک وہم سمجھا وضو کیا نفل ادا کیے اور نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سو گئے دوسری مرتبہ خواب آیا پھر بھی اس کو اپنا ایک وہم سمجھا ایسا آدمی بھی ایسے مرتبے کو پا سکتا ہے ایسا آدمی بھی بلند مقام کا حامل ہو سکتا ہے لیکن جب تیسری مرتبہ خواب میں بتایا گیا اور پھر یہ کہا گیا واقعی ہمارا پیغام بشر کے نام پر ہے تو اب انہوں نے بشر کی تلاش شروع کی یہ مقام و مرتبہ کیسے ملتا ہے عدب کی برکہ سے عدب کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا عظیم مقام عطا فرمایا اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ آئیے سنیئے یہ بلند مرتبہ کیسا بلند مرتبہ ہے انسان تو انسان رہے نا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں عقل عطا فرمائی فہمو فراسل سے نوازا یہ کھوٹے کھرے میں امتیاز کرنا جانتے ہیں لیکن وہ مخلوق جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو عقل نہیں دی جس کو عقل سے محروم رکھا ان کو بھی اتنی سمجھ عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے باعدب ہوا کرتے ہیں آئیے سنیئے حرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ ہلکافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیات رہے کسی چوپائے نے بغداد کے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا اور وہ صرف اس حرمت و عدب کے پیشے نظر کہ سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ احل کافی یہاں ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستے میں گوبر کر دیں ان کے پاؤں آلودہ ہو جائیں جانوار ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اکلتہ نہیں فرمائی فہمو فراسہ سے نہیں نواز آ گیا لیکن کیسا عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی کو دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدب کیا اس عدب کی برکت اس عدب کی کیسی عظیم برکت کہ جانوروں نے راستے میں پاخانہ کرنا چھوڑ دیا گوبر کرنا چھوڑ دیا ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ حل کافی کا انتقال ہو گیا ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہیں کرتا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ حل کافی کا انتقال ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سورے نظارے دیکھنے کے بعد یقیناً ہم سب کا جی چاہتا ہوگا کہ ہم باعدب رہتے ہوئے زندگی بسر کریں اللہ تعالی ہم سب کو باعدب رکھے اللہ تعالی بے عدبی سے بچائے سیدنا بشر حافظ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو عظیم مرتبہ ملا ایک تو یہ کہ جانور ان کا عدب کرنے والے جانور ان کے راستے میں گوبر نہیں کرتا اس کے علاوہ ایک مقام ان کو دیا گیا آئیے اس کو بھی سنیے یہ مقام بھی جو ملا نا یہ یقیناً ابتداء میں کیے جانے والے اس عدب ہی کا نتیجہ ہے حرط بشر حافی علیہ رحمت اللہ القافی کو انتقال کے بعد سیدنا قاسم بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کہا حضور یہ بتائیے اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا میرے رب نے مجھے بخش دیا اور انشاد فرمایا تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک تھے ان سب کو میں نے بخش دیا واہ کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو تو اتنا عظیم مقام دیا نا کہ جانور بھی ان کا عدب کریں ان کے جنازے میں جتنے حضرات شرکت کے لیے آئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کی مغفرت فرما دی حرت بشرے حافی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے اے اللہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو تُو نے مغفرت کے پروانے عطا کیے تو جس جس کے دل میں میری محبت ہو اسے بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے انہیں سب کو بھی میں نے بخش دیا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدہ خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی برکت سے سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اس کا حصہ مل رہا ہے جی ہاں برگاہِ خداوندی عز و جل میں ارض کرنے پر انہیں ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کی بھی بشارت میں لگئی انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی بگڑی بن جائے گی کیونکہ ہمیں صحابہ سے اہلِ بیعت سے اولیاء سے سارے کے سارے اولیاء سے محبت ہے بلکہ ولی کامل سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی سے بھی پیار ہے بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں باعدب رکھے کہ یہ ساری کی ساری برکتیں عدب والوں کے لئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی پھول بھی سنتے چلے جائیے اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں آج جس طرح دیگر بہت سارے معاملات میں ہم تنزلی کے امیگ گھڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں نماز کے حوالے سے دیکھ لیں زکاة اور حج کے حوالے سے دیکھ لیں روزے کے حوالے سے دیکھ لیں قرآن پر عامل کے حوالے سے دیکھ لیں جھوٹ غیبہ چوگلی گالی گلوچ فلمیں ڈرامیں گانے باجے ان تمام گناہوں سے ہر طرح کے لہوہ لعب اور خرافات و خباسات سے بچنے کے اعتبار سے دیکھ لیں نیکی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں اور گناہ کے اعتبار سے دیکھیں گے ہم آگے نظر آتے ہیں یہ اتنی جدہ جو تنزلی کے ہم ہی گھڑوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح اگر عدب کے حوالے سے بھی دیکھتے چلے جائیں گے نا تو آج عدب بھی رفتہ 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 کم 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 اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے اولاد کو دیکھ لیں والدین کا کتنا عدب کرتی ہے جبکہ والدین کے عدب کی برکت سے بھی اللہ تعالی جل جلالہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے سیدنا باعزید بستامی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات ان کی والدہ نے پانی طلب کیا یہ پانی لے کر والدہ کے خدمت میں حاضر ہوئے جب پانی لے کر پہنچتے ہیں سردیوں کی چھنڈی رات ہے ان کی والدہ سو چکی اب پانی کا پیالہ ایک طرف رکھ کر بستر پر جا کر آرام نہیں کرتے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدہ دوبارہ پانی طلب کرے میں پانی لے کر آؤں اور والدہ پھر سو چکی ہو میری والدہ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے وہیں والدہ کے بستر کے قریب کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ والدہ بیدار نہیں ہوئی صبح ہو گئے نمازِ فضل کے لیے والدہ بیدار ہوئی ہوں گی اس وقت دیکھا بیٹا سرہانے کھڑا ہے پوچھا بیٹے کیوں کھڑے ہو امی حضور آپ نے پانی طلب کیا تھا پانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ سو گئی تھی اس لیے جا کر اپنے بستر پر نہیں لیٹا کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ پیاس لگے آپ پانی طلب کرے اور میں پانی لے کر آؤں آپ پھر سو چکی ہوں والدہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے ان کو مقامِ ولایت عطا فرما دیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں والدین کی خدمت کی برکت سے بھی ان کا عدب کرنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جللہ جللہ جلالہو رحمت و رزوان کے پھول برساتا ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رضا کی دولت عطا فرماتا ہے آج والدین کا عدب کرنے والے کتنے ہیں دیگر بہت سارے حوالوں سے آپ دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں لے لیجئے لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے صفحات لکھ دیئے لیکن جب سرکار کا نام لکھنے پہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھ کر سعد ڈال دیا جائے گا سلعم ڈال دیا جائے گا یا ویسے کوئی اشارہ دے دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے یہ ساد اور سلعم اس کو بھی لوگ محبت کی علامت سمجھ دیں جبکہ علماء سے پوچھئے علماء نے ذکر فرمایا کہ ساد اور سلعم کا لکھنا یہ بے عدبیہ اور حرام ہے اس کی اجازت نہیں پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے آپ امیر احل سنت کی تصاریف کو دیکھ لی دیئے امیر احل سنت کی بیانات دیکھ لی دیئے باپا کے مدنی مذاکرات کو سن لی دیئے اسی طرح مبلغین ہے دعوت اسلامی مدنی چینل پر مختلف سلسلے آپ دیکھتے سنتے ہوں گے مکتبات المدینہ کی کتابوں کو آپ دیکھ لی دیئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور مکتبات المدینہ سے چھپنے والی کتابوں میں اس چیز کا احتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا نام آئے وجل کہا جائے جل جلالہ جلل شانہ یہ عدب کے کلمات ساتھ ذکر کیے جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے حضور کی القابات سرکار کے اصاف کتنے پیارے انداز میں آپ کو امیر احل سنت اور مکتبات المدینہ کی کتابوں میں ملیں گے اور جب بھی یہ نام آئے گا سعید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا وہ آپ کو نظر آئے گا یہ عدب کے انداز ہیں یہ سعاد لکھنے والے سلعم لکھنے والے یہ بے عدبی بھی کرنے والے ہیں اور ایک حرام فیر کا ارتکاب کرنے والے بھی کیا یہ اچھا ہو اللہ تعالی جل جل جلال ہوں ہم سب کو عدب کی توفیق اطاف فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ جب بھی سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا ہم عدب کو ملحوظ رکھتے وہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا بھی کریں گے اور جب کبھی کچھ لکھنے کا موقع آئے گا تو پورا درود شریف لکھا بھی کریں گے اس کے لئے آگے آئیے مقدس کاغذات کتنے بھیروں ڈھیر کاغذات آپ قرآن چلتے آگے پیچھے قدموں میں اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ الفاظ کہنے کو طبیعت نہیں مانتی لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ نہ جانے کس کس طرح کی گندی مٹی اور کس طرح کی گندی جگہوں پر یہ مقدس کاغذات ملتے ہیں اخبار چھاپنے والے حضرات اخبار کے سرے ورک پر عموماً آیتِ قرآنی کا ترجمہ لکھتے ہیں ایک آیت دو آیت تین آیت اس کا ترجمہ لکھنے کا آیت امام کرتے ہیں ترجمہ کیوں لکھتے ہیں تاکہ نہ وہ نیکی کی دعویت آمو لیکن یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ کاغذ یہ اخبار جس پر ہم نے یہ آیاتِ قرآنیاں لکھی یہ کہاں کہاں جا کر ردی میں استعمال ہوگا آپ نان بھائی کے پاس چلے جائیں روٹی خریدنے کے لئے پہنچیں وہ روٹی آپ کو عموماً اخبار کے کاغذ میں لپیڑ کر دیتا ہے اس طرح بہت ساری جگہوں پر آپ چلے جائیں گوشت خریدنے کے لئے پہنچیں تو بعض اوقات وہ بھی اخبار میں لپیڑ کر پھر شاپر میں پلاسٹر کی تھیرے میں ڈالتے ہیں یہ سارے کے سارے جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں یہ عدب ہے یا بے عدبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا حضور نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے تو میرے کریم ورحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک اپنے دل سے پوچھ لے اپنے دل سے پوچھ لے تو آئیے اپنے ضمیر سے سوال کر لیتے ہیں ہمارے یہ انداز بے عدبی ہیں یا عدب والے ہیں جگہ 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 آپ کو یہ مقدس کاغذات ملیں گے بعض اوقات ہوتا ہے اب یہ کوئی آیت تو نہیں لکھی ہوئی تھی یا کوئی اور اس طرح کا تو نہیں لکھا ہوا تھا لیکن اگر آپ اس کو ایک دو سطریں اس کاغذ کی اٹھا کر پڑھیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ لیں گے تو اگر آپ کے نزدیک آیت لکھی ہوئی ہو کسی نبی کا نام لکھا ہوا ہو یا کوئی اور مقدس نام ہو تو پھر ہی اس کو محفوظ رکھنا عدب ہے تو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو کتنے نام ملیں گے محمد شعیب محمد کتنا بابرکت نام ہے ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو کتنا مبارک نام اس کے علاوہ شعیب یہ بھی ایک اللہ کے نبی کا نام ہے اب دیکھتے چلے جائیں گے تو کتنے سارے اسماع آپ کو ایسے نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہ ہو صرف کاغذ ہو اور حروف تحجی دکھے ہوئے ہوں حروف تحجی کا عدب کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے امیر المؤمنین حیرت مولا کائنات علی جو المرتضی شعر خدا کرنم اللہ تعالی وجہہ کریم سروایت ہے دو جہان کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز وجل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز وجل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے عالی مقام اللیین میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے یہ روایت توجہ کے ساتھ نہیں سنی دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس روایت کو توجہ کے ساتھ سنیے اور مقدس کاغذات کا عدب کرنے کی عادت بنائیے حرط علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں دو جہاں کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز وجل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز وجل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلی مقام علیین میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں عدب یہ کرے والدین کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں ان کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ کمی فرما دیں کافر پکا جہنمی کافر جنت کا حق دار نہیں لیکن اولاد کے عدب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی فرما رہا ہے تو جس کے والدین مومن ہو جس کے والدین اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید پر قائم ہو جس کے والدین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جب کافر کے عذاب میں تخفیف کی جا رہی ہے کافر والدین کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہے تو مومن والدین کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے ان کی مغفرت فرما دی جائے گی تو اپنے والدین کی خدمت میں عدب کا توفہ پیش کیجئے مقدس کاغذات کا بالخصوص وہ کاغذ جن پر اس میں جلالت اس میں رسالت اور اس طرح کلمات لکھے ہوں جتنا زیادہ عدب کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ فضیلتیں پاتے چلے جائیں گے آئیے احضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی آدم ہند مولانا مصطفی رضا قان علیہ الرحمت الرحمان ان کی ایک عدہ اور ان کا ایک رشاد آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں سنانچہ عالم باعمل فاضل اجل عاشق نبی مرسل ولی رب لم یزل آفتاب ولایت مہتاب ہدایت تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سیدنا و مولانا الحاد محمد مصطفی رضا قان علیہ الرحمت المنان المعروف حضور مفتی آدم ہند سادہ کاغذات اور حروف مفردہ کی بھی تعظیم بجا لاتے تھے ہمارے ہاں اتنا جناب اس پر کوئی اس طرح کے کلمات نہیں لکھے ہوئے یہ تو ایسے ہی ہے جناب اس میں تو اس طرح ہی خبریں ہیں تو اس میں اس طرح ہی خبریں ہیں اس میں تو جناب یہ نہیں ہیں تو اس میں وہ نہیں ہیں مفتی آدم ہند رحمت اللہ علیہ کا عمل مبارک ہمارے سامنے آیا آپ سادہ کاغذات اور حروف مفردہ کی بھی تعظیم بجا لاتے کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی باتوں کو لکھنے میں کام آتے ہیں تیرہ سو اکیانوے سنہ ہجری در العلوم ربانیاں باندہ ہند کے سالانہ جلسہ تستار فضیلت میں حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ تشریف لائے سواری سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ کی نظر اردو لکھائی والے کاغذ کے چند بوسیدہ ٹکڑوں پر پڑی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھایا اور فرمائے کاغذات اور عربی حروف کا احترام کرنا چاہئے اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم احادیث مقدسہ اور تفاصیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مفتی عظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد کہ سادہ کاغذات اور حروف مفردہ کی بھی تعظیم ہونی چاہیے اس کو پیش نظر رکھتے بھی آئیے ہم سب نیت کریں کہ ہم مقدس کاغذات کا بھی عدب کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مسواق صحابہ اکرام علیہ مردوان کو مسواق سے کتنی محبت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ادائیں جو کتب احادیث میں ذکر کی گئیں جس طرح کاتب اپنے کان پر کلم رکھتا ہے بات صحابہ کی عادت تھی کہ اسی انداز میں مسواق کو اپنے کان پر سجا کر رکھتے بات صحابہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے امامے میں مسواق کو اس طرح کھڑا رکھتے تھے یہ مسواق کو ہما وقت ساتھ رکھنا مسواق کا عدب ہے آج اگر ہم دیکھتے ہیں مسواق کرنے والے اس آلہ ادائے سنت کو بھی ایسے ہی پھینک دیتے ہیں جگہ 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 پتہ نہیں کہاں کہاں اور کس کس طرح کی جگہوں پر یہ آلہ ادائے سنت آپ کو نظر آئے گا یہ عدب ہے یا بے عدبی آپ اس کے بارے میں خود جائزہ فرمالی جئے خود اس کے بارے میں سوچ لی جئے مزید اگر مختلف جگہوں کے بارے میں آپ دیکھتے چلے جائے نا مساجد میں آنے والے مساجد میں حاضری دیتے ہیں مسجد میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ کر دنیاوی گفتگو شروع جاتی ہیں دنیاوی گفتگو کرتے 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 مسجد ہی میں جھوٹ غیبہ چغلی اور نہ جانے کس کس طرح گناہ کر جاتے ہوں گے مسجد میں جھوٹ بولنا عدب ہے یا بے عدبی مسجد میں یہ غیبتیں کرنا مسجد کا عدب ہے یا بے عدبی مسجد میں آوازوں کا بلند ہو جانا شور چرابہ کرنا یہ عدب ہے یا بے عدبی آپ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گوھر کرتے چلے جائیے دیکھتے چلے جائیے اور ایک نحوست جو مختلف جگہوں کے بارے میں سننے میں آتی ہے کہ یہ پائی جاتی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر زبانی قرآن کی تلاوت کرے اور بے وضو ہو تو اسے تلاوت کرنے کی اجازت ہے بے وضو ہو اور قرآن پاک کو چھوے تو اس کا بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کو چھونا یہ حرام ہے لیکن اس کے بارے میں بھی دیکھنے سننے میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس طرح کی بات بھی بیان کر دیتے ہیں جناب اتنے عرصے سے ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آ رہے تھے یا جناب وہ فلان کہتے ہیں کہ جناب بے وضو بھی قرآن کو پکڑ لیتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی ہیں اب قرآن کو بے وضو پکڑنا اسے حرام فرمایا گیا لیکن بے وضو قرآن قرآن کو پکڑنے والے بھی ہوتے ہوں گے خود قرآن نے حکم ارشاد فرمایا لا يمسوہو اللہ المتحاروز قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں با وضو لوگ زبانی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وضو ہے نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ہاں حالت جنابت ہو تو زبانی بھی قرآن کو نہیں پڑ سکتے لیکن بے وضو آدمی قرآن کو چھوئے اس کی قطعن اس کو اجازت نہیں قرآن کا عدب یہ ہے کہ اس کو با وضو ہو کر چھوا جائے اسی طرح مختلف چیزوں کے حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو بے عدبیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آئیے عدب کی دولت پانے کے لیے با عدب لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں وہ حضرات جو اپنے رب کا نام تعظیم کے ساتھ لیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر ایک تو دروش شریف پڑھنے والے ہوں اور دوسرا کتنا پیارا یہ عاشقوں کا انداز ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے جب بھی سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے جو یہ مبارک نام زبان پر آیا ساتھی عاشقان رسول ان کی ہاتھوں میں بھی حرکت پیدا ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے کیا تعظیم برانداز کیا محبت برانداز ہے سرکار کا نام سن کر رنگ اٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا اللہ تعالیٰ جل جلالہو کی بارگاہ کا آدب بارگاہ رسالت کا آدب صحابہ کا آدب اہلِ بیعت کا آدب اولیاء کا آدب علاماء کا آدب قرآن کا آدب کتبِ احادیث کا آدب دیگر کتبِ دنیا کا آدب الحمدللہ عزوجل آپ کو یہ اہلِ سنت و جماعت میں نظر آئے گا اور دعوتِ اسلامی الحمدللہ عدب 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 اور عدب ہی سکھاتی ہے بانیے دعوتِ اسلامی کا استغاثہ جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا اس کا ایک شیر آپ کی خدمت میں ارز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے پیارے انداز میں ارز کرتے ہیں محفوظ صدا رکھنا شہا بے عدبوں سے اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی بے عدبی سے بھی بچنے کی دعا اور بے عدبوں کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی التجا بے عدب لوگوں کے صحبت یاد رکھیے ایمان کے لیے زہرے کاتے لیں دنیاوی معاملات میں یاریاں رشتے داریاں قرابت داریاں تعلق داریاں بہت کچھ ہم دیکھتے ہوں گے لیکن کیا یہ اچھا ہو ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے سب سے بنیادی چیز جس طرف میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے جا رہا ہوں جس سے تعلقات استوار کرنے جا رہا ہوں یہ بے عدب ہے یا با عدب با عدب ہے تو آگے بڑھئے دوستی کا ہاتھ بڑھائیے جتنا زیادہ پیار و محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے کیجئے لیکن بے عدب ہے تو یاد رکھیے بے عدبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ اٹھوئی بے عدب بے نصیب ہوا کرتا ہے بے عدب راندہ درگاہ ہوا کرتا ہے شیطان کیوں مردود بارگاہ ہوا اگر اس پر غور کریں گے نا تو شیطان کے راندہ درگاہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک نبی کی بے عدبی ہے اللہ تعالی ہم سب کو با عدب بنائے بے عدبی سے بچائے بے عدبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے ایک دفعہ پھر وہ التجا پیش کر لیتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شہاں بے عدبوں سے اور ہم سبھی سرزدنا کبھی بے عدبی ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے